تو دوستو آج فروری کی نو تاریخ ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ نرسری کی وزٹ شیئر کروں گا اس سمیں فروری اور مارچ کے موسم میں کون سے پودھے پرچیز کرنے صحیح رہیں گے جو آگے گرمی کے موسم میں آپ کے کام آسکیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کون سی یہ نرسری ہے کیا اس کا اڈریس ہے یہ سب آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس نرسری کا کونٹیکٹ نمبر بھی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا نرسری پر بہت سے پودھوں کے جو پرائزز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کوئش کروں گا جتنے میکسیمم ہو سکا وہ آپ کے ساتھ ریٹس شیئر کرنے کوئش کروں گا کس ریٹ کے لگ بھگ یہ پلانٹس آپ کو اس نرسری پر مل جائیں گے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر سے بتا دوں کہ اس کا جو بھی اڈریس ہے جو بھی کونٹیکٹ نمبر ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دیکھنے کو مل جائے گا سب سے پہلے جو آپ کے ساتھ پلانٹ شیئر کر رہا ہوں یہ بوگنویلیا کا پودھا ہے بوگنویلیا کو حالکہ کی کٹنگ سے بہت ایزلی تیار کر لیا جاتا ہے اس سمیے پر یہ بیسٹ پلانٹ ہے پرچیز کرنے کے لیے آگے گرمی میں پورا سال فول لینے کے لیے یہ بہت ہی اچھی اپشن ہے اگر اس کے پرائز کی بات کروں یہ جو پلانٹ ہے یہاں پر 50 روپیز کی رینج میں 50 روپے میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد دوسرا جو پودھا بہت اچھی اپشن ہے اس سمیے پر اپنے گارڈن میں جگہ دینے کے لیے یہ ہے سٹار موگرہ موگرہ کی یہ سٹار والی ورائٹی ہے اور اس کو آپ اس سمیے پر گروہ کیجئے یہ پوری گرمی بھر برزات کے موسم میں ڈھیروں فول آپ کے گارڈن میں دیتا رہے گا اگر پودھے کی بات کروں تو اس طرح سے دیکھیں یہ گلاب کے پودھے ہیں کچھ اس کو اس سمیے پر آپ اپنے گارڈن میں ایڈیشن کر سکتے ہیں مار چپرل تک یہ بہت اچھے سے فول دینے لگیں گے حالانکہ یہ نئی ہی پودھے آیا ہے اس سمیے پر نسری میں لیکن جلد ہی یہ کھلنے لگیں گے اگر پرائز کی بات کروں تو اس طرح سے کچھ پیکٹ میں لگے ہوئے یہ جو پودھے ہیں ان کا پرائز سیونٹی روپیز کے آس پاچھ ہے یہ سبھی کے سبھی گرافٹڈ انگلیش روز کے پودھے ہیں اس کے لئے اگر آپ چاہے تو اس سمیے پر بہت سے سیزنل پودھے جو ونٹر فلارنگ پلانٹ ہیں لیکن لمبا چلتے ہیں جیسے وربینہ کا پودھا ڈائن تھس کا پودھا سالویا کا پودھا یا پھر کہہ سکتا ہوں اس طرح سے دیکھئے گزنیا کے جو یہ فلارنگ پلانٹ ہیں ان سبھی کو اس موسم میں اپنے گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ ایزلی آپ کے پاس اپرل تک جو ہے وہ بہت اچھے سے فلارنگ کرتے رہیں گے اگر پرائز کی بات کروں تو اس طرح کے جو یہ پودھ ہیں اس سمیے پر سیزنل پودھ ہیں ان کا جو پرائز رینج ہے وہ ٹوئنٹی روپیز کے آس پاس بیس روپے کے آس پاس آپ کو ایزلی مل جائیں گے اس کے بعد یہ جو آپ کے ساتھ شیر کر رہا ہوں دوستو یہ ایک زورا کی منیچر والی ورائیٹی ہے منیچر والی ورائیٹی میں جو فلار کا سائز رہتا ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا رہتا ہے لیکن کوانٹی بہت زورا رہتی ہے اس طرح کے اگر بات کروں کچھ یہ دیکھئے پیکٹ میں لگے ہوئے جو یہ پودھ ہیں ایک زورا کے ان کے اگر پرائز رینج کی بات کروں تو یہ سکسٹی روپیز کی رینج میں اور تھوڑی سی کچھ بڑے فلار اسی کے اندر اگر اس طرح کے کچھ پودھوں کی بات کروں تو یہ سیونٹی روپیز کی رینج میں آپ کو اس سمیے پر نرسز پر دکھائی دیں گے جلدین کا جو فلارنگ سیزن ہے وہ شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ بہت سے فروٹنگ پلانٹس بھی اس سمیے پر اپنے گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ فروٹنگ پلانٹس کا شانک ہے تو آپ اس سمیے پر کہہ سکتا ہوں کہ لیمن کے پلانٹ، نارنگی کے پلانٹ، اورنج کے پودھے اس کے علاوہ آپ چاہے تو امرود کے پودھے، آم کے پودھے اس طرح سے اور بھی بہت سے فروٹنگ پلانٹس ان سبھی پلانٹس کو اپنے گارڈن میں ورائٹی کے کارڈنگ ایڈ کیجئے اگر پرائز کی بات کروں تو یہاں پر اس طرح سے کچھ چائنا اورنج یا نارنگی کے جو یہ چھوٹے پودھے ہیں اس سمیے پر یہ سبھی کے سبھی فلارنگ پر ہیں یا فروٹنگ پر ہیں پیکٹ میں لگے ہوئے اس طرح سے دیکھیں پیکٹ میں لگے ہوئے یہ جو پودھے ہیں ان کا جو پرائز ہے وہ سکسٹی روپیز ہے ساٹھ روپے آم کے پودھے اور امرود کے پودھوں میں بھی اس سمیے پر آپ کو نرسج پر بہت سی ورائٹیز دیکھنے کو ملے گی اگر ان کے پرائز کی بات کروں تو ان کے جو چھوٹے پودھے ہیں وہ سکسٹی سیونٹی روپیز سے سٹارٹ ہو کر کہہ سکتا ہوں کہ دو سو تین سو چار سو روپے تک جتنے سائز کا پودھا ہوگا اس حساب سے ان کے جو پرائز ہیں وہ ڈیپینڈ کریں گے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو اس سمیے پر پرفیکٹ ٹائم ہے اگر آپ اپنے گارڈن میں کچھ ایک انڈور پلانٹس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں انڈور پلانٹس میں آپ بہت سی پام کی ورائٹیز کو کروٹون کی ورائٹیز کو یا پھر کہہ سکتا ہوں کی ڈائیفین بیکیا سوانگ آف انڈیا ڈریسینہ کی جو بھی ورائٹیز رہتی ہیں ان سبھی کو اپنے گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہیں اس سمیے پر پندرہ فروری کے آس پاس آپ سبھی پودھوں کو ریپورٹ کیجئے آپ کو جو ریزلٹ ہے وہ بہت ہی اچھا ملے گا اگر پرائز کی بات کروں تو ایک کوہش کروں گا آپ کے ساتھ جو ہے وہ انڈور پودھوں کی ایک سپیشل الگ سے ویڈیو سبھی پودھوں کی جو ہے وہ شیئر کروں جس کے اندر ایک ایک پودھے کا پرائز شیئر کروں لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو اون انڈ ایوریج جو پرائز شیئر کروں گا وہ کہہ سکتا ہوں کی ان سبھی پودھوں کا جو پرائز رہے گا وہ 50 روپیز سے سٹارٹنگ اور 100-150 روپیز کی رینج کی آس پاس پودھے کی گروتھ کے قارڈنگ رہے گا اسی طرح سے کرسماس ٹری یا ایروکیریہ کے پلانٹ کو بھی ایڈ کرنے کا اس سمیں بیس ٹائم ہے اس کا جلد ہی بہت اچھا گروئنگ سیزن سٹارٹ ہو جائے گا اس پودھے کی جو رینج کی بات کروں تو 100 روپیز کی رینج کی آس پاس یہ جو پودھے ہیں بہت ہیلڈی پودھے آپ کو نظر آئیں گے اور بہت سے پودھے ایک ساتھ لگوئے سندر بھی کتنے دکھائی دیتے ہیں اس طرح کے جو یہ پودھے ہیں یہ آپ کو 100 روپے کی آس پاس کی رینج میں اس سمیں نرسز پر دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ جو پرفیکٹ آپشن ہے اس سمیں پر اپنے گارڈن میں ایڈیشن کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ دواف کامنی یا ٹیبل کامنی کا پودھ ہے بہت ہی خوبصورت سا ایک گھنا پودھا رہتا ہے اور اس کو کوئی بہت زیادہ کٹنگ پروننگ یا ریپورٹنگ کی ضرورت نہیں رہتی اس پلانٹ کو اس سمیں پر آپ اپنے گارڈن میں ایڈ کیجئے بہت ہی سندر دکھائی دے گا اگر پرائز رینج کی بات کروں اس طرح کے جو اس کے بوشی پودھے رہتے ہیں وہ 100 سے 150 روپے کی رینج میں 100 سے 150 کی رینج میں آپ کو ایزلی دکھائی دیں گے ایک اور جو بہت ہی خوبصورت سی اپشن ہے اپنے گارڈن میں ایڈ کرنے کے لیے اس سمیں پر وہ ہے یہ راکھی بیل راکھی بیل یا اس کو پیشن فلار بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اگر پرائز رینج کی بات کروں تو اس طرح کے جو یہ پودھے رہتے ہیں یہ 50 200 روپیز کی رینج میں آپ کو ایزلی نرسل پر دکھائی دیں گے اگر آپ کچھ گرینری کے شوقین ہے تو ایک بہت ہی خوبصورت سا پودھا ہے واکسس یا باکس فوڈ کا یہ ایک بہت ہی ہارڈی پرمننٹ پلانٹ ہے اور فلسن اس پودھے کو بہت پسند رہتا ہے اس کو آپ ہیج کے طور پر بھی گرو کر سکتے ہیں اگر آپ کسی اپنے گارڈن میں کوئی بارڈ بنا جاتے ہیں تو اس کا آپ استعمال کیجئے بہت ہارڈی پلانٹ ہے اگر پرائز رینج کی بات کروں تو اس طرح کے جو یہ پودھے رہتے ہیں یہ 150 روپیز کی رینج میں اس کے حالانکہ جو چھوٹے پیکٹ میں لگوئے پلانٹس ہیں وہ آپ کو 20 سے 30 روپے میں بل جائیں گے لیکن یہ پودھے ہیں یہ بہت بڑے اور مچھے اور پودھے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کروں اس موسم میں جو ایک اور پرفیکٹ آپشن ہے اپنے گارڈن میں ایڈ کرنے کے لیے وہ ہے گارڈینیا یا گندھ راج کا پودھا گندھ راج حالاکہ تھوڑا سا مشکل پودھا رہتا ہے اس سے فول لینا اور اسے گرو کرنا لیکن بہت ہی سندر ایک یہ فلارنگ پلانٹ بھی ہے اگر پرائز کی بات کروں تو اس کے جو مچھے اور پودھے ہیں وہ آپ کو 100 روپیز کی آس پاس کی رینج میں نرسز پر ایزلی دکھائی دیں گے اسی طرح سے دوستو آپ اپنے گارڈن میں اس سمیں پر سکولینٹس کا ایڈیشن کیجئے سکولینٹس کی اس سمیں جو گروہ ہے وہ بہت تیجی سے نکل کر آئے گی سکولینٹس میں آپ بہت سی ورائٹیز کو ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو سکولینٹس پسند رہیں بس ان کی جدہ گرمی کے موسم میں تھوڑی سی ایکسٹرا کیئر کرنی چاہیے تو یہ پودھے پورا سال آپ کے پاس بنے بھی رہیں گے اسی طرح سے گرینری کے لیے آپ فائکرز کی بہت سی ورائٹیز کو اپنے گارڈن میں ایڈ کیجئے یہ بھی جو پودھے رہتے ہیں یہ بہت زیادہ ہارڈی رہتے ہیں اور لگ بھک کہہ سکتا ہوں کہ سارا سال ان پودھوں کی گروہ چلتی رہتی ہے تو بس دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی جلدی آپ کے ساتھ اس نسری کے پارٹ ٹو میں میں انڈور پودھوں کی جو ورائٹیز ہیں ان کے کیا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پرائزز ہیں وہ سب شیئر کروں گا کس سائز میں یہ انڈور پودھیں ہیں یہ پرائز کے ساتھ جاننا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ جو چھوٹے سائز کے پودھے رہتے ہیں وہ تھوڑے سے سستے یا کم ریٹ میں رہتے ہیں لیکن جو بڑے سائز میں پلانٹس رہتے ہیں وہ تھوڑے سے کوسلی رہتے ہیں تو بس دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی دن کسی اور نئی ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی ہیپی گارڈننگ ٹیک کیئر